اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عمر یوسف اور آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبل پیزا جو بننے میں بہت مزگا بنتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ پیزا بنائے ہیں اور یہ بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے 2 تیسپون ہم نے لیا ہے شگر ادھا تیسپون لیا ہے ہم نے نمک اور دو تیسپون لیا ہے ہم نے اسٹ اور 5 تیسپون لیا ہے ہم نے اوئل اور دو کپ میدہ ون کو حلیب یعنی کے ملک oh come on یہ ہم نے دال دیا بول میں اور یہ ہم نے دال دیا ہے اسٹ یعنی کھمیرہ اور یہ شگر نمک اوئل یہ سب کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کر رہیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ جو ویڈیو پڑھ کریں وہ آپ تک پہنچ سکے اور تھوڑا تھوڑا اس میں دودھ ایٹ کریں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے آپ نے تھوڑا 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 ایٹ کرنا ہے آپ اس پانی بھی اسمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو وہ ملک پوڈر چاہیے ہوگا وہ ملک پوڈر اسمال کرنا پڑے گا آپ کو اس لئے ہم نے ہمارے پاس ملک پوڈر نہیں تھا تو ہم نے یہ دوسرا ملک لے لیا اسے تھوڑا تھوڑا ایٹ کریں اور مکس کرتے جائیں اسے بنانا بہت آسان ہے یہ ہی اس میں ٹائم لگے گا جو آٹا گون رہے ہیں اس میں سے تو یہ دیکھیں بلکل ہمارا ہمارا دودھ تھا وہ تھوڑا کم پڑ گیا ہم نے اس کے لئے تھوڑا تھوڑا اور ایٹ کیا ہے یہ یہ کیا ہے تو ہاں 6問 وہ نہ کوئی سے دیکھیں و forgetting تو یہ ڹلگ�를ے تھے گا 5OP یا 7 successfully اس سے تو Hollywood Version'یں ایڑا ایڑا گیا یا اسے آپ ایڑا بھی حیرت کیا جوڑے بھی میرے یہ شہر رہے اور ایڑا بھی اللہ نظر جاingen vaiیرات Izmelsz اب ہاں کیا ٹائم اللہ کے لیے چکے اور آسان سکسی کے لیے یہ بعد میں ہو جائے گا بہترے آپ سے پانچ سے ساتھ میند تک اس کو گونے اچھی طرح یہ آپ کے آٹا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے سرحت بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت اچھا بنے گا ترمیانے کا رکھیں اس کو بہت اچھا بنے گا اب یہ چپک نہیں لگا ہم اس میں اویل ڈالیں گے اور اس کو دو منٹ کے لئے گون دیں گے تو یہ بہت اچھا بن جائے گا اب یہ دیکھیں اس نے چپک نہ چھوڑ دیا ہے اب یہ ہمارا آٹا جو ہے وہ ہو گیا ہے مکمل یہ دیکھیں آٹا ہمارا ہو گیا مکمل ہم اب اس کو اویل لگائیں گے اس کے نیچے اور تھوڑا سو پر پیسٹ کر دیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے آدھا گھنٹے کے لئے ہم اس کو بھی نہیں چھڑیں گے اور اس کے لئے جو ہم نے سبزی کاٹنی ہے ہم چلیں گے اس ٹیپ کی طرف تو یہ اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہ لئے دو ہم نے شملہ میرچ دو ٹوماتر اور پانچ ہدر ہری میرچ اس کو کاٹیں گے سب سے پہلے کاٹیں گے ہم ہری میرچیں تو اس کو بریک بریک کاٹیں آپ اپنے حساب سے کاٹ لیں بریک کاٹیں گے تو اچھی رہیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے بریک بریک کاٹ لیں تو اس کو ایک پلیٹ میں ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو یہ پیزا بنانا بہت آسان ہے آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں بننے میں بہت آسان بنتا ہے اور یہ سب سے پہلے ایک اوون کے بغیر بنے گا اس میں آپ کو اوون کی ضرورت نہیں اور یہ ہم ایک ٹوماٹر کاٹیں گے ایک نہیں کاٹا ہم نے ایک ٹوماٹر بہت تھا اس کو تھوڑا دبا کر رکھیں پلیٹ میں جب اس کا پانی ہے وہ نکل جائے اب کاٹیں گے شملا میرچ شملا میرچ بھی آپ بڑی بھی کاٹ سکتے ہیں تو ہم نے تو کاٹی تھی چھوٹے پیسیز میں یہ دیکھیں آپ اپنے حساب سے کاٹ لیں بڑی بھی کاٹ لیں گے تو وہ بھی چلیں گے اس کو ہم نے ایک سائٹ پر اکت لیں گے اور یہ ہم نے لے گئے مکی کے دانے مکعی کے دانے اور جو بلیک کلر میں ہیں وہ اولیو یعنی زتون بلیک کلر میں زتون اور یہ دیکھیں یہ سب اٹھ کریں گے ہم پیزا میں اور یہ ہم نے لے گئے آدھے گھنٹے بعد اپنے آٹا دیکھ لیا وہ ہو گیا ہے پہلے سے ڈبل یہ دیکھیں اس میں ہوا ہو گئی ہے اس کو دبا لیں پہلے اور یہ دیکھیں اور اس کو نکال لیں گے نیچے تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں تو اس کو نکال لیں گے اس میں سے ہمیں پیزے کے لیے جتنا چاہیے ہم اتنا لے لیں گے اور باقی سیٹ پر رکھ دیں گے اس کا ہم کچھ اور بھی بنائیں گے تو یہ دیکھیں جو زیادہ ہے ہم نے وہ سیٹ پر کر دیا جو کم تھا پیزے کے لیے وہ ہم نے لے لیا اور آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ ویڈیو پلٹ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور وہ بلکل فری ہے اس کے لیے کوئی کاسٹ نہیں کوئی پیسے نہیں وہ بلکل فری ہے اور اس کو تھوڑا اٹر دسٹ کر کے اس کو بیل لیں گے آپ نے اس روٹی کو زیادہ نہ تو بری کریں اور نہ زیادہ اس کو موڑا رکھیں درمیانے ساز کا رکھیں گے تو یہ بہت اچھا بنے گا یہ دیکھیں اور ہماری ویڈیو اچھی لگتا ہے اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اب چلتے ہیں یہ سینچے ہم نے تھوڑا سا بٹر لے لیا ہے یعنی کہ دیسی مکھن یعنی گی اس کو پیسٹ کر لیں گے اس کو پیسٹ کر لیا یہ بیلن کی مدد سے آٹے کو اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں جیسے میں کر رہا ہوں آپ ہی ایسے کریں تو یہ بہت اچھا بنے گا تو آپ تھوڑا سا آٹا کم لے کر بھی جو سینچے اندر کا سائز ہے اس کی طرح بھی روٹی بھیل سکتے ہیں ہم نے تو بڑی بھیلتی سیٹ میں کاٹ دیں گے یہ تک ہے اس طرح کاٹیں گے تو پیزے کی جو سیٹ پر بنے گا دائری بنے گی وہ بہت خوبصورت پکنے کے بعد بنے گی اور یہ ہم اس کے اوپر آپ لگائیں گے یہ بیجی ٹیبلہ جو اس کے لئے ہم نے اس میں پیزے سوس تو نہیں استعمال کی ہم کریں گے کیچپ استعمال کیوں کیچپ پیزے سوس ہمیں اس کے لئے اس کا مزہ نہیں آتا اس کے لئے ہم نے اس کے پیسٹ کر دیا اور اس کے لگائیں گے اوپر مزرولا چیز یہ چیز تھوڑا سا چیز نیچے لگائیں گے اس کے اور بعد میں اس میں ڈالیں گے سبزیاں اس کے جو ہم نے سبزیاں کٹی تھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم لگائیں گے ٹماتر ٹماتر لگائیں گے اب ہم لگائیں گے شملا میرچ شملا میرچ بھی لگائیں گے مکی کے دانیں مکی کے دانیں بھی بہت مزہ کریں گے آپ کو آپ ضرور ڈالیں نہ بھی ڈالیں وہ آپ کی مرضی آپ کے پاس نہیں اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ہم ڈالیں گے اس کے اوپر چیز جو مزہ چیز کے ساتھ ہے وہ کزے کے اوپر چیز نہ ہو تو وہ تو مزہ نہیں آئے گا اور اس کو ہم نے یہ پتیلہ لیا اور پتیلے کو ہم نے پانچ منٹ پہلے گرم کرنے کے لئے رکھتے تھے اس میں تھوڑا سا آدھا کے لئے نمک ڈالا تھا اور نیچے سٹینڈ تھوڑا ہمارا چھوڑا تھا تو ہم نے اس کے لئے نیچے کپ رکھتے تھے اس کے اوپر اوپر آ گیا اور یہ دیکھیں یہ ہے پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو پکایا ہے دس سے بارہ منٹ کے لئے دس سے بارہ منٹ کے لئے پکائیں گے یہ مکمل ہو جائے گا بارہ منٹ بعد ہو گیا ہے پیزا مکمل اب اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا پکا ہے یہ بھی اوون کے بغیر یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا آپ تیلے سے یہ کتنا پیارا بنا ہے یہ دیکھ لیں آپ آپ کے سامنے ہے یہ اور اس کے اوپر تھوڑی سی لگا دیں کہ ہم مائنیز مائنیز کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈھگل ہو جائے گا مائنیز تو آپ کو معلوم ہے وہ برگر کے لئے سمال ہوتی ہے ہم نے اس کے اوپر بھی ڈال دی پیزا کے اوپر تو اس کے ساتھ یہ مزہ بہت آئے گا اور آپ بھی ٹرائی کریں اور جب سکو نکالیں گے سینچے سے باہر تو آپ بھی ٹرائی کریں اور اپنے کمینٹ ہمیں کمینٹ بھی کریں اور اپنے کمینٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ہماری ویڈیو کہاں سے اچھی نہیں بنی ہم وہاں سے آپ کا آگیس ٹرائی کریں